ہر ہر مہا دیو آپ کا سنجیب ٹریلنگ بلوک میں سواگت ہے دوستو آپ سب کو پتا ہے کہ جب ہم کہدن نات یاترہ یا چار دھم یاترہ پر ہم جاتے ہیں تو ہم اپنے ساتھ بہت چاہتا سامان لے کر جاتے ہیں کیونکہ ہمارا پلان دس دن کا نو دن کا آٹھ دن کا ایسا ہوتا ہمارا پلان اور جب فیملی جاتی ہے تو سامان بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے دوستو تو اس میں سب سے بڑی پرولم آتی ہے کہ ہم جب یاترہ کریں کہدن نات یا چار دھم یاترہ ٹریک کریں تو ہم اپنا سامان کہاں رکھیں اور سب سے بڑی پرولم جب آتی ہے کہ جب آپ کے پاس ٹرولی والا بیگ ہو کیونکہ ٹرولی والا بیگ بہت زیادہ پریسہ نہیں دیتا ہے تو میں آپ کو اس ویڈیو بتانے والا ہوں کہ ہم اپنا سامان کہاں رکھیں اور اس کے کیا کیا بیوستہ ہے دوستو دوستو اگر آپ کہدن نات یاترہ پر آ رہے ہیں تو سب سے پہلی بات آپ اپنے ساتھ ٹرولی والا بیگ بلکل نہ لائیں اگر آپ ٹرولی والا بیگ لے کر آ رہے ہیں دوستو آپ کو بہت زیادہ پریسہ نہیں دیکھنے کو ملے گی اس لئے آپ اپنے گھر سے ٹرولی والا بیگ بلکل نہ لے کر آئیں بیگ ایسا لے کر آئیں جو آپ اپنے کندے پر پیچھے ٹانگ سکیں دوستو اگر آپ ایک یا دو جنے آ رہے ہیں تو آپ اپنے ساتھ جو پچپن لیٹر یا ستن لیٹر والا جو بیگ ہوتا ہے جس میں آپ ایک یا دو جنے کپڑے آ سکتے ہیں پانچ چھے دن کے لیے جو پیچھے ٹانگ لیتے ہیں وہ آپ کو ایماجون پر آرام سے مل جائے گا دوستو میں آپ کو لنک دے دوں گا آپ اس لنک سے جا کر کھری سکتے ہیں آپ ان بیگوں کو اپنے ساتھ جرور لے کریں اگر آپ پوری فیملی آ رہے ہیں تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں دوستو تو آپ جو بڑے بیگ ہوتے ہیں جنہیں ہاتھ سن سے یا پھر پیچھے بھی ٹانگ لیتے ہیں جسے پٹھو والا بیگ کہتے ہیں وہ اپنے ساتھ دوستو لے کر رہے ہیں سب سے من پوئنٹ تو یہ ہے دوستو اس کے بعد آپ کے پاس زیادہ سامان ہے تو آپ سامان کو کہاں رہیں دوستو اگر آپ نے ہوتل ایک یا دو تین دن کے لیے لیا ہے یا آپ نے ہوتل جو لیا ہے وہ جب یاترہ کر کے آپ آوگے اس کے بعد آپ اپنا ہوتل خالی کروگے تو اپنا سورہ سامان آپ ہوتل میں رکھ سکتے ہو بہت سے کم سے کم ہنٹر پرسنٹ لوگ ایسے ہوتے ہیں جتنے بھی جاتے ہیں سب کا یہ ہوتا ہے جو ہوتل آپ لے رہے ہیں کیول ایک رات کے لیے ہوتل لیتے ہیں اور اگلی صبح ہوتل خالی کر دیتے ہیں اور جو آپ نے یاترہ کرنے چلے جاتے ہیں اور جیسے یاترہ کر کے آتے ہیں بہت سے جو یاتری ہوتے ہیں وہ ترند کی ترند اپنا جو بھی بس ہے ہر دوار کے لیے رسکر کے لیے پکڑ لیتے ہیں اور اپنے گھر کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں لیکن وہ 50% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یاترہ کر کے آتے ہیں اور باپسی جہاں سے آپ نے اسٹارٹ کیا تھا ہوئی سے وہ یاترہ جہاں سے اسٹارٹ کیا تھا ہوئی آ کے اپنا ہوتل لیتے ہیں اور پھر ایک رات آرام کرتے ہیں اور اگلی صبح اپنا گھر کے لیے پرشتان کر دیتے ہیں دوستو اگر آپ جو ہوتل لے رہے ہیں جب یاترہ ختم کر کے آئیں گے اگر آپ جب ہوتل جب یاترہ ختم کر کے آپ آ رہے ہیں آپ جب ہوتل آپ خالی کرو گے یا چھوڑو گے تو آپ اپنا سپنے سامان جتنا بھی آپ اپنے ہوتل میں رکھیں سب سے مین پوئنٹ اگر آپ اپنا سامان اگر ہوتل اگر آپ اگلے دن خالی کر رہے ہیں مطلب یاترہ جو اسٹارٹ کرتے ہیں اسی ٹیم پہ آپ ہوتل خالی کر رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں تو آپ کو سامان سب رہا جتنا بھی سامان آپ اپنے ساتھ لے کر جانا ہے کیونکہ آپ کو رشتہ بیچ میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر آپ سامان رکھ سکتے ہیں اور آپ کو بہت زیادہ پریشانی دیکھنے کو مل سکتی ہے اس لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جو پیچھے والا بیگ ہوتا ہے جو پیچھے ٹانگتے ہیں پٹھو والا بیگ کہتے ہیں جسے جو آپ کو ایموجن پر آرام سے مل جائے گا آپ ان بیگوں کو لے کم سکم ستر لیٹر کا سو لیٹر کا بیگ آتے ہیں آرام سے آپ انہیں کیری کر سکتے ہیں اور ان میں زیادہ بجن بھی نہیں ہوتا آپ کتنا بھی سامان بھل لیجئے آپ کو بلگل بوجھ نہیں لگے گا کہ آپ کو ان پریشانی آئے تو اس لئے آپ جو بڑے والے بیگ ہوتے ہیں پٹھو والے جو بیگ ہوتے ہیں دوستو آپ ان بیگوں کو جرور لیں اور جب ہی آپ کی یاترہ صحیح ہو سکتی ہے اگر آپ بیسے بیگ لوگیں جو بڑے بیگ آتے ہیں ہے بھی جو ہاتھوں سے لٹکے جاتے ہیں جو ہاتھوں سے لے جاتے ہیں اس لئے آپ کو جو پٹھو والے بیگ ہیں آپ انہیں ہی لیں دوستو کیدن نات یاترہ چار دھام یاترہ میں کوئی بھی ایسا ٹریک پر کوئی بھی ایسا چیز نہیں ہے جہاں پر آپ اپنے سامان چھوڑ کے چلے جائیں اور آگر اپنے سامان لے لیں کیول ایک ہی اوپسن ہے یا تو اپنا ہوتل آپ جب خالی کریں جب آپ کیدن نات یاترہ سماعت کر کے آجیں دوستو یا پھر سب سے بڑا پوئنٹ وہ ہے کہ اپنے ساتھ سامان آپ لے کے چلیں کیری کریں جب ہی آپ کی یاترہ ہو سکتی ہے دوستو دنے تو آپ کو پریشانی دیکھنے کو ملے گی سب سے آسان طریقہ دوستو میں جو آپ کو بتا دیا آپ اپنا سامان جو بھی آپ نے ساتھ کیری کریں جو جو سامان ہے دوستو ہر ہر مہادیو